میرے پاکستانیوں ناموسی رسالت کا علم کلمہ حق کا علم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور آج اس ملک میں کیا ہو رہے کہ خان کو میرے لیڈر کو آج مائنس ون کے چکر میں پسایا جا رہا ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے یہ کس سوچ پہ چلے ہوئے یہ جو بھی سوچ رہے امران خان حقیقت ہے امران خان عام پاکستانی کی آواز ہے اس کے ساتھ پاکستانی قوم جڑی ہوئی ہے پاکستانی قوم سب چیزوں پہ قربانی دے سکتی ہے پاکستانی قوم اللہ اللہ کے محبوب اس درتی ماں فاجے پاکستان اور پھر امران خان پر کبھی سعودے بازی نہیں دے سکتی امران خان دلوں میں بستا ہے امران خان دلوں کو الحمدللہ اپنے فضل سے امران خان کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے ان کی کردار اور عمل سے کہ لوگوں کے دلوں میں امران خان کو اتار دی ہے اوہ کمبخت ہو اور وہ حرام خوروں کا ٹولہ الیکشنوں سے باد رہو اور ابھی پیٹ پیچھے وار کرنا مختلف طریقوں سے امران خان کو گرانا اوہ عزت و ذلتوں کا مالک اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بچایا آگ میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا اللہ وہی اللہ ہے آپ کے اور میرے ملک کے مدرسوں کے اندر بچوں کو ڈرون سے مارا جاتا تھا کبائل پاکستان کے ہر لوگوں کی تجلیل ہو رہی تھی لوٹ باران تھی تانے بک رہے تھے عزتوں کے جلازے نکالے جا رہے تھے پاکستان کی تجلیل اور پاکستانیوں کی تجلیل یہ ظالم کر رہے تھے کون آیا ان کی آواز بننے کے لئے ایک شخص آیا امران خان امران خان نے اپنا سب کچھ قربان کیا میرے اور آپ کے مستقبل اور آنے والی نسلوں کے لئے میرے پاکستانیوں موقع آیا ہوئے ہیں خان یاد رکھو مصر کی حالت دیکھ لو اخوان المسلمین کیا ہو اس کے ساتھ کس کے اشاروں پہ جا رہے ہیں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا